شادیاں کیوں نہیں ہوتی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اور سلامت رکھیں شادیاں نہ ہونا کتنا بڑا ایشو اور غور طلب مسئلہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جس وقت آپ یہ پوسٹ پڑھ رہے ہیں ٹھیک اسی وقت پاکستان کے ہر چوتے گھر میں ایک لڑکی تیس سال کی ہو چکی ہے شادی کے انتظار میں اور ان کے بالوں میں سفیدی آ لگی ہے جن کی تعداد لگ بھگ پچاس لاکھ بنتی ہے ایک اوسط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں ایک کروڑ لڑکیاں شادی کی منتظر ہیں اسی معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناتے ہمیں یہ مسئلہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے پچھلے تین چار ماہ سے ہم اس پر ریسر کر رہے تھے کہ شادیوں کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے اور اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اس زمن میں ہم نے کافی لوگوں سے بات کی ان کی رائے لے پھر ان تمام آراء کی گروپ بندی کی ہم نے چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنائے اور پھر ان کا آپس میں رب تلاش کیا ہماری تحقیق دوسرے اور سروے کے مطابق شادیوں کے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ چار چیزیں ہیں نمبر ایک جہیز سب سے بڑی رکاوٹ جہیز یا ولر ہے والدین کو اکثر اوقات رشتہ تو مل جاتا ہے مگر جہیز کے لیے پیسے نہیں ہوتے جہیز کا مطلب ہے کہ لڑکی کے والدین کو اتنا زلیل کرنا کہ پھر وہ پوری زندگی کرز ہی ادا کرتے رہیں جبکہ ولر کا مطلب ہے کہ بیٹی کے شوہر کو نکاح سے پہلے مکروز کر کے اپنی بیٹی کو کسی مکروز کے گھر بھیج دیا جائے اور اس مسئلے نے تقریباً تمام غریب اور متوسط درجے کے لوگوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے تقریباً اٹھائیس لاکھ شادیاں نہیں ہوئیں یا نہیں ہو رہی نمبر دو ذات پات یہ وہ ناسور ہے جس نے کسی طبقے کو نہیں چھوڑا امیر اور غریب جاہر اور پڑھے لکے حتیٰ کے دیندار طبقے سب اس ہمام میں ننگے ہیں یہ دوسری بڑی بیماری ہے جس نے ماشرے کو کھوکلا کر دیا ہے اس ذات پات کی وجہ سے روزانہ ایک ہزار سے زیادہ رشتے رد کیا جاتے ہیں یعنی اگر صرف ذات پات کا مسئلہ ہی حل ہو جائے تو بیس لاکھ شادیاں کچھ ہی دنوں میں ہو جائیں نمبر تین بزدلی لالچ آئیڈیال یوں تو تقریباً ہر مسئلے کی وجہ ہی بزدلی ہوتی ہے اور یہ وسیع موضوع بھی ہے مگر ہم یہاں خاص طور پر بزدلی کو ایک بڑے ناسور سمجھتے ہیں کچھ والدین اپنی بیٹیوں کے لیے کی شادی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ یہ پڑھے پھر جاب کرے اور پھر شادی ہو جائے تاکہ ان کی زندگی بہتر گزرے مگر پڑھنے جاب دیکھنے اور پھر سال دو سال ان کے پیسہ کھانے کے بعد لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ اب خود رشتہ دیکھ لے جبکہ وہ بیچاری 35 سال کی عمر کراس کر چکی ہوتی ہے بزدل صرف والدین نہیں ہوتی بچیاں بھی ہوتی ہیں مجھے کئی سو لوگوں نے یہ رائے بھی دی کہ ان کو وہ ہیرو یا آئیڈیال نہیں ملتا جو ان کو چاہیے پھر وہ ایک دن ویلنٹائن کے انتظار میں صرف ویلنٹ کو گلے لگا لیتی ہیں کچھ لڑکیاں لڑلی بنی ہوتی ہیں تو وہ شادی اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ مزے وہاں نہیں ملیں گے بزدلی سے شادی نہ ہونے کا سب سے بڑا مساتب پیدا ہوتا ہے جب لڑکی یا لڑکے کو عشق ہو جائے اور گھر والے نہ مانے پھر بھی ایک نمائیہ تعداد شادی کرنے میں شرم محسوس کرتی ہے نمبر چار دوسری شادیاں بدقسمتی سے ہمارے معاشر میں یہ خوف سا ہے کہ دوسری شادی پتا نہیں کتنا بڑا ظلم ہے ایک تو ہماری زبانوں میں دوسری بیوی کا نام اتنا خوفناک ہے کہ سوتن وغیرہ جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں انڈین کلچر رسومات فلمیں ڈرامیں اور سوپ سے لئے پاکستانی لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی ہیں دوسری شادی کو ایک معاشرتی نصور بنا کر رکھ دیا گیا ہے عورت ہی عورت کی دشمن ہے جبکہ مرد اگر انصاف کر بھی سکتا ہو تو دوسری شادی کا نام نہیں لے سکتا حل ہمیں چاہیے کہ ایک بھرپور تحریک چلائیں شادی حالوں دھوم دھام والی شادیوں جہیز اور لور سجاوٹ پہ بے پناہ اخراجات نمود و نمائش قیمتی اور انتہائی مہنگے ڈریس اور ذات پات کا مکمل بائیکارڈ کریں لڑکی والوں کے گھر کھانے پہ مکمل پابندی لگا دی جائے نکاح انتہائی سادہ اور مرسجد میں کیا جائے مروجہ ناجائز مہندی مائیوں اور دیگر خرافات پہ سخت پابندی اور سزائیں ہوں شادی کے جملہ اخراجات دولے کی ایک تنخواہ یا مہانہ آمدنی سے زیادہ نہ ہو نکاح کی دستاویز اور مراحل بہت آسان ہو بارات بینڈ واجہ پہ پابندی ہو نکاح پہ صرف دولے کے گھر والے ہی آئیں شادی کا بڑا فنکشن صرف اور صرف ولیمہ ہو اور وہ بھی دولے کی استطاعت کے مطابق جبکہ حکومت کو چاہیے کہ ایک قانون بنائے جس کی روح سے کسی لڑکی یا لڑکے کو تب تک یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملے جب تک وہ نکاح نامہ ساتھ نہ لائے حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ جیز ویلور اور لڑکیوں کی شادی سے پہلے جاب پر مکمل پابندی لگائے جاب صرف شادی شدہ خواتین کو دی جائے یا ایسی خواتین کے لئے جاب کی ریایت دی جائے جن کا کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو جیسے بعض خاندانوں کی کفالت خواتین خود کرتی ہیں جن کے والد یا بھائی وغیرہ نہیں ہوتے یا روزگار سے معذور ہوتے ہیں سوسائٹی یہ بھی کر سکتی ہے کہ مشترکہ شادیوں کو ترویز دی جائے جہاں صرف ایک سادہ دش اور زیادہ سے زیادہ شادیاں ہوں دوسری شادی کا رواج عام کیا جائے جن مردوں کی مالی اور اسبابی استطاعت محصر ہے ان کی بیویاں اپنا ذرف بڑھا کریں اللہ عجر دینے والا ہے جس محلے یا یونین کونسل میں کوئی بیوہ یا متعلقہ عورت موجود ہو وہاں کا چیئرمین اس کی دوسری شادی کے لئے معاملت کا ذمہ دار ہو انڈین میڈیا کی جہالت اور بہارتی رسومات ختم کرنے کے لئے اسلامی تعلیمات خانگی نظام اور شادی کے اصل طریقہ کار کی مناسب تشہیر کی جائے یاد رکھیں جلد شادیوں کا نہ ہونے سے زنا بڑھ رہا ہے نسوانیت ختم ہو رہی ہے مردانگی ضائع ہو رہی ہے بے رہ روی عام ہو رہی ہے معاشرتی ناہماریاں پیدا ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بٹیوں کے ساتھ ریپ اور قتل و غارت ہو رہی ہے اغلام بازی اور عمرات پرستی یعنی خوبصورت لڑکوں سے دوستی کی نحوست بڑھ رہی ہے اگر اب بھی کچھ نہ سوچا گیا تو آنے والا وقت مقجید تباہی و بربادی کے ساتھ ہمارا منتظر ہے اور سب سے بڑھ کر کہ ہم سب نے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے ضروری نہیں کہ تمام باتوں سے آپ متفق کریں اگر کسی کو میرا یہ چینل پسند آئے تو پلیس سسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں